بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اَلْقَانَ اَيُّهَا الْمُشْتَاقُونَ بِنَّعَتِ النَّبِيَ اَهْلًا وَسَغْلًا مَرْحَبًا قَارِ لَدَيْكُمْ رَحِبُ آئے تَكْبِيرُ آئے تَكْبِيرُ اللہ اکبر شالِ مصطفیٰ شالِ مصطفیٰ آئے محمد الرسول اللہ آئے محمد الرسول اللہ آئے اکرعفی صاحب راسل آبادی سید العالمین فی الکومین محمد حبیبنا حبیب الہو العالمین محمد اردو دے اندر اپنی کہی ہوئی ایک نظم اغمبر ناکھ سلام دی مدھات اللہ قبول فرمائے انہا پڑا نالے بچے ہوا سلطزاؤ کے نال ہوندہ ہے جڑا اس گل باستہ تیاری کر دیکھویں محبت کر دینے پیار کر دینے تُسی انہا لوگاں دی خدمت باستہ محبت پیار کر دیکھو تیارو کر کے اندھے ہو تے کہی تے نصیبانے خو جے اپنے بی بی رو آدھے ہیں جے باہ اچھی طرح بے خلم ہی کوئی پیسہ باقی نہ رہے گیا ہو گئے اے بھی میری قوم دے کردار نے سبحان اللہ اللہ اکبر جے باہم بیلیاں نہ کر کے حیاء کرو کوئی چار پیسے لے کے بھی سمجھ آ رہی ہے سمجھتے نہیں آ رہی سونس ہوں گئے جے بھلا ستے ستے ہاتھ کھڑا کرو اچھا کرو اچھا دو میں کرو تو چھنگے لے میں نے سمجھ آ گئی ہے تو ہنو آوے نہ آوے میں نے سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کدھر گئے حسن صاحب حسن عبیر کدھر گئے جے ماشاءاللہ دیکھو اپنے بیرانوں کی پیار دینے میرے نار یہ دا مطلب یہ ہے کہ میں جا کے سمجھ آ رہا خیر کرے اللہ اکبر اللہ اللہ کرے تسی سمجھا نہ لے ہو سبحان اللہ ہاری عبدالحبیز دی کہی ہوئی نظم ہے میرے کئی بچے پڑھتے پھر دینے میں کہے کاش میں تیرے گھر کا کچھا راستا ہوتا سبحان اللہ میرے محبوب میں تیرے گھر کا کچھا راستا ہوتا کوئی نا یہ تے گئے سبحان اللہ اے نا دواستی گھر رہی نہیں تیرے میں سناؤنی نہیں تیرے خیالیں زیادہ اچھا مرے تکبیر اللہ اکبر انشاء اللہ زندہ بات زندہ صحابہ زندہ بات مقام مصطفی زندہ بات زندہ بات وہ تک کچھ ہو جائے گی پھر دیکھئے بھائی پھر دیکھئے ایک میری یہ ٹوری ٹوری تا خیر کوئی گا لے اگنا باتا نہیں کرو اللہ اکبر کاش میرے محبوب میں تیرے گھر کا کچھا راستا ہوتا سبحان اللہ تیرے گھر کا کچھا راستا ہوتا تیرے گھر کا کچھا راستا ہوتا تیرے گھر کا کچھا راستا ہوتا اور جاتے جاتے میں تیرا چہرہ تک تھا تیرے گھر کا کچھا راستا ہوتا تیرے جس نے انور تیرے جس نے اطور سے خون صاف کرنے کے لیے ماں خدیجہ کے میں آتھانے والا چیتھ را ہوتا ماں خدیجہ کے میں آتھانے والا چیتھ را ہوتا کوئی سمجھا رہی ہے اللہ ہو بس جی یہ ہوئی پڑھنے ہیں تیرے اپنی کال شروع کریے یہ میرے بیٹے نے بچے نے میرے بیٹے نال پڑھ دے رہنے محبت پیار ہے اللہ ہے نا بچے انصادی محبت قبول و مرزور فرما ہاں جی اگر آلہ شعر اس طرح ہے تیری ختمِ نبوت کے لیے تیری ختمِ نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا تاجدارِ ختمِ نبوت تیری ختمِ نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور میرے خون کا ہر قطرہ میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام تیرا نام بولتا سمجھ آئیے حسن صاحب ماشاءاللہ آئیے اوہ پٹکیالے بھائی میں کی کی ہے کی آئیے کون آئیے تھے دیکھو کہڑا ڈھیٹھیاں تھا آئیے آئیے دس کا پترا کی آئیے ایدر ہوں پھر میخ میرے پھر کون تیری ختمِ نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام تیرا نام تیرا نام تیرا نام بولتا ہوتا کاش تیرے گھر کے راستہ برحال اللہ اکبر تو حشر میں میرے محبوب تو حشر میں تو حشر میں اپنے کاری کو کہے میرا غلام آیا ہے کاش یہی حرف میرے نام میں لکھا ہوتا میرا قدمِ منور تیرا قدمِ منور میرے سینہوں کے پڑھا ہوتا اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد وبرک وصلی علیه اللہم صلی علی محمد وبرک وصلی علی محمد وعلا امام اعظم سید اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم اعلی خضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علی وعالی وصحبہ وسلم باستے زی وقار علماء کرام بدرک دوستو عزیدو جتک اللہ میری عباد پہنچا رہا ہے سامعات محزدات موقعات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اس پروگرام نو اس کانفرنس نو اس جلسے جلسے نو جو میرے بیرہ نے احتمام انتظام کی تا حسن صاحب انہوں بھائیاں نے انہوں کے دوستانے مل کر محبت دا پروگرام بنایا علماء خضرات تشریف لیائے عمران صاحب نے جو پہلے تقریر فرما دے رہے اور دیگر بچے نے نیتا نظمہ سونیاں حضور اللہ اسلام دے مدہت اللہ دی توحیر سنا دے رہے اللہ قبول و منظور فرمائے جو بات ارض کرنا ہے موضوع تو اتنا ضروری اور اہم ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرتِ طیبہ حضرتِ عثمان دی زندگی دا ایک بہترین ورک تاڑے سامنے پڑھنا ہے پورا اللہ خیر کرے اللہ رحمت کرے مگر اگے وئی تو خاڑی محبت اور پیار دی جڑی بات نظر آنڈی ہے وہ پتہ نہیں کس وجہ کر کے انہوں نے رکھے موضوع سیدنا عثمان دی سیرتا میں چاہنا کہ تسیس سنو میں چاہنا کہ تسیس محبت نالموتی چونکے بھر کر کے لے جاؤ اللہ قبول کرے اللہ اکبر اللہ اکبر وجدان کجھ اس طرح بار بار بولے گا انشاءاللہ اللہ اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ خدالہ سیدنا عثمان رضی اللہ خدالہ عثمان وجہ بیعت رضوان عثمان عثمان خاتم القرآن عثمان رضی اللہ تعالی عثمان سفیر محمد عثمان وزیر محمد عثمان مشیر محمد عثمان رضی اللہ تعالی عثمان مرے پیغمبر صلاحib رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عثمان عثمان صحب صدق's عثمان عثمان مرے محمد ایک بیٹی دے کر کے میرے محمد الرسول اللہ نے پہلے میرے پیغمبر نے خیل سلام نے سیدہ طیبہ رقیہ دا نکاح کر دیتا سیدہ رقیہ فوت ہوئی تو پہلے بھی نے اپنی چھوٹی بیٹی امو کل سوم دا نکاح فرما دیتا امو کل سوم بھی فوت ہوئی میں میرے نبی فرما دینا عثمان میریاں اور بیٹیاں ہوں دیا میں تیرے نکاح اندر دے دینا بہار اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلو بلو رضی اللہ چستی محبت پیانا لیا دے رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ عثمان میرے پیغمبر نے کچھ خلی الفاظ فرمائے ورمائے لوگو عثمان امتے میری باں ہے میرا بازو ہے اللہ جی میں وجود واستے بازو دا کھوڑا کتنا لازم ملدوں حصہ ہے میرے نبی فرما دینا عثمان میری باں ہے سبحان اللہ جنہوں میرے پیغمبر ماں فرما من بازو فرما اوہ عثمان جیدہ تذکرہ میں چھڑے لگا خواہ محبت تو کر برکتان اللہ عثمان تو بابے بول دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلو 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 اللہ تعالیٰ عنہ چستی آنڈی خواہ سنندی اہمیت لبدی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نکھ سلام دے اوہ با وفا صحابی بھی خین اوہ با وفا دامات بھی خین اوہ با وفا امیر المومنین بھی ہے خلیفت المسلمین بھی خین سبحان اللہ اوہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عفان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ قرآن میں جید دی سب تو زیادہ خدمات انجہ ہند دیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سننا چاہتے ہو تسی بھائی کی خیالت ہاڑا کہ کوئی ہور چھیڑ لے یہ گل ہے اللہ تعالیٰ عنہ اے سب تو گل ہوئی سبحان اللہ وکیلِ صحابہ تا حادر ہے پر سنونا لے بھی حادر ہو نا کیوں بھئی یہ سننا چاہتے ہو اللہ 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 اکبر سیدنا اونجتے گر لے صحابہ سارے مرہوم صحابہ سارے مغفور اے سارے جنتی نے اے سارے جنتی نے اللہ انہ نال راضی تے رب نال راضی صحابہ مرہوم خیر صحابہ مغفور خیر سارے جنتی نے اللہ انہ نال راضی تے رب نال راضی سارے ایمان والے سارے شان والے تین نہیں سارے دے سارے ایمان والے سارے دے سارے شان والے سارے ایمان والے سارے ایمان والے سارے ایمان والے لذین سبقت لهم من الحسن اولائی کعلا اولائی کعلا مبعدون صحابہ مرخوم صحابہ مغفور اے سارے جنتین اللہ انہال الرازی تے ربنا الرازی پڑھئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور دا بھائی مانا لے صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ تے رسول محمد الرسول اللہ محمد محمد اللہ تے رسول اللہ واللذین معافو واللذین معافو تجرید نال واللذین معافو محمد 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 واللذین معافو ابو بكر سهل واللذین معافو اشتاء وَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَا رُحَمَا بَيْنَهُمْ وَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَا بَيْنَهُمْ وَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَا بَيْنَهُمْ وَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَا بَيْنَهُمْ وَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَا بَيْنَهُمْ بلو بلو سبحان اللہ نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم اور بلو صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی عمر احمد لقب پغنے والا مراد غریبوں کی برلانے والا جتیموں کا ملجا غلاموں کا مہوا وہ اپنے پرائے کام کھانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول دے ہو کچھ نہیں بول دے ہو موز کوئی شائع پائی ہو یہ جنہی باہر نکل جائے گی ذرا پولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وری فیر بولو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اکبر واللہ زیمانہ ہوتے جیڑے ہو دے نالنے اللہ کروڑ و رحمتہ فرما ہونا تے جتے ستے نے اللہ جنت دباق تو جنت دی بہشت براہونا جگہنو اللہ کو اکبر رحمہ او بینہم رحمہ او بینہم دوسری جمعہ جڑی اب شادی طرف جانے والے انہ دے اندر دو سو انا لو کچھ اتے سخابہ دو سو دس یا دو سو بارہ صحابہ انہ دے اندر ایک جوڑا مخاجران دا جاریخ ہے او جوڑا مخاجران دا کون سیدنا عثمان تے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نومہ میرے نبی دا دامہ تے میرے پیغمبر لے خست سلام دی لگتے جگر ماشومہ بیٹی سیدہ رقیہ سیدہ طیبہ تاخرہ رضی اللہ تعالیٰ نومہ سلوات اللہ علیہ سلام اللہ تعالیٰ کروڑ و کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ نومہ اللہ اللہ تعالیٰ تے میرے پیغمبر لے اسلام دی نظر پئی دو سو سو س دس صحابان در نمائن نمائن سیدہ رقیہ تے سیدنا عثمان پہ نظر پئی اللہ اللہ دی انال پیار محبت او میں کیتا کرو جبھے نبی کر کے دکھلا گئے او میں عزت کیتا کرو جبھے نبی نے کی تے او میں تربیت کرو جبھے نبی نے کی تے او میں محبت کیا نال حقوق ادایا کرو جبھے اللہ رسول نے حکم دیتا ہے جبھے نبی فرمان در صحابی او سبحان اللہ جبھے میں تو خانور کرنا میر پیارے او سبحان اللہ اوہ ویکو مخاجران دا جوڑا جا رہے ہیں مخاجران دا جوڑا جا رہے ہیں اللہ اللہ ایک جوڑا ہے نا تو پخلے جان والا اوہ جوڑا بھی حق والا اوہ بھی ستیرا جان والا اوہ بھی جوڑا شان والا اوہ بھی جوڑا پر محبت والا اللہ اللہ اوہ جوڑا سیدنا عبراہیم رہے اسلام تے سیدہ سارا دا اے دوترا جوڑا رہے خدا جانے اللہ میرا داماد اس محام تے میری بیٹی رقیہ دا اللہ خواہ کرونا پردے اسلام بچیاں دی حفاظت فرما جلیاں دور دراز بیانیاں ہویاں اللہ اوہ دا آپ حفاظت فرما محافظت فرما میرے پیغمب اللہ السلام دی بیٹی رقیہ پردے سڑو رہی ہے پردے سڑو رہی ہے ایک گھٹڑی خضرت عثمان نے سیرتے رکھی ہوئی دو جی سیدہ لکیان سے تے رکھی ہوئی ایک گھٹڑی حضرت عثمان نے اینجا تھندر پکڑی ہوئی میرا نبی فرما دین میرے نبی فرما دین اوہی جوڑا شان والا اے وی جوڑا شان والا اوہی جوڑا حق والا اے وی جوڑا حق والا اوہی صدر اخجان والا اے وی صدر اخجان والا جڑا اوہ اس جوڑے دا انکار کرے بندہ اوہی بھائی مانے اے وی جوڑا اے وی جوڑے دا انکار کرے بندہ اوہی بھائی مانے سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصر کے این عدیث میرے نبی پاک بھائی بھی زیارت کرو گے جلد آ کر کے میری بھی زیارت کرو گے میرے ملو گے اللہ خیر کرے گا اللہ رحم کرے گا اللہ فضل کرے گا اللہ جلد ملائے گا صوفیوں میری طرف دیکھو پتروں بچے ہو میری طرف جلد ملائے گا اللہ قابچ بھی آو گے جلد ملائے گا جلد ملائے گا اللہ انہوں نے یہاں قبول فرما جنہاں جنہاں نہیں ویکھیا انہوں نے ویکھڑے دی ساتھ تا فرما تو جلد ملائے گا قابت اللہ انہوں نے بار 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 ساتھ تا فرما میرے نبی علیہ السلام قابت اللہ دیکھو ان کلے خوئے صحابہ دنے حضور قدو قابت اللہ دی زیارت ہوئے گی فرمایے جلد ہوئے گی میرے نبی قدو پخاڑی زیارت ہوئے گی فرمایے جلد ہوئے گی تو صحابہ روندے ہوئے عرض کر دینے حضور قدو بس سے قدو کے گلے اللہ 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 قدو قدو قابت اللہ قدو خضور پخاڑی زیارت ہوئے گی ایتت میرے پیغمبر اللہ سلام دیا اکھا بھی ان برستیانے جمیں سامن بھادو دامی برستا خلے دینے صحابہ دیا کھو چھم چھم کر کے برست رہی میرے پیغمبر فرما دیرے صبر کرو اللہ خیر کرے گا صحابی اللہ خیر کرے گا جاؤ خب شادی اندر ہوتے کوئی دن گذارو اللہ خیر کرنے والا خلے اللہ فرما رہا خیر خیر ہو جائے حضور قدوں قدوں تے آکے تے میرے پیغمبر دا بھی رونا خیر رونا صحابہ دا بھی رونا اے قدوں کون جاندہ خیر بلو کون جاندہ خیر کچھ بول دے یا نہیں بول بلو کون جاندہ خیر اللہ بغیر کوئی نہیں جاندہ کون جاندہ خیر موڑ بلو کون جاندہ خیر صحابہ کرام رضوان اللہ خیر مجمعین ہم شہر روانہ ہو گئے آج ہم شہر روانہ ہو گئے تے کل میرے پیغمبر نے اسلام فرما دینے رقی امہ زینب امہ کل سوم فاطمہ میں تخاڑی باجی دی کوئی خیر خبر لے کر کہ اللہ 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 اکبر جڑے کل مگر دلانوں کا اور سمجھا دلانوں کا اور سمجھا میرے نبی اب شاید مکہ مل آنا لے ایک اوچے دی بیتے جا کر کے دخ جان دے جڑا بندہ بھی خبشے دی طرف آیا ہویا نظر آیا میرے نبی اتر کے فرما دے او بھائی کلو میں او کلو جاندہ اے جی جناب کیا تُو حبش ہوا یا خی اللہ اکبر فیر کلے جا مسوس کر کے میرے پہ گنبر بیٹ جاندے ہیں جاندے خین کے جڑے کل گئے خوی کافلہ ہو نہ دی آج خبر کی میں آسک دی ہے آج رستے سے اندر ہی پھر دے تر دے خونگے نبی پاک علیہ السلام شام گزار کر کے گھران دیکھیں اور میں نے ام کل شوم رکیہ فاطمہ پھپو سبی آج بھی رکیہ دی کوئی خبر نہیں آئی آج بھی عثمان دی کوئی خبر نہیں آئی آج بھی سخابہ دی کوئی خبر نہیں آئی اللہ اکبر دے میرے پیغمبر کوئی سمجھ آئیے کہ اللہ تو اپنا حصہ زمین دا پتر تو کی کرنا ہے اپنے بھائی دن آلوا دے اے تین سونے دیا چیلکا بنوا دے گا چوڑیاں بنوا دے گا ڈرو اللہ کلو ایک دن اللہ دی پکڑ دا بھی آن اللہ ہے اللہ دا سخت عذاب کلو ڈرو زمین بنا کر تو اللہ ہڑے گئی چنہ پا جائے نائی پاک علیہ خیس سلام ایک دن دیر تک بیٹھے رہے تے حبش دی طرف ایک خجر تو سوار عورت دوڑ دی ہوئی دہ در آئی دوڑان دی ہوئی خجر نائی پاک علیہ خیس سلام فرمان دے بی بی کھلو ہمیں آ تو حبش تو نہیں آ رہی اور کر دی جی میں حبش آ رہی ہم حضور لگام پکر دے فرما دے حبش دے اندر گئے خوئے پردیس محاجر آ دا کافلہ اونا وچ کدر میری بیٹی رقی ملی خوئے گی اونا وچ اس محام ملے ہوئے گا محاجر پر ملے ہوئے گا اور کر دی جی میں تخاڑی رقی مل کر آئی خان خیر خریہ رقی دا حال دا بی بی پہ لیتے ہونا بخار سی خود خیر خریت نال ہے اللہ لاتے میرے نبی فرما دے رقی کوئی بول دی خوئے گی کوئی گل کر دی خوئے گی میں رقی دے سنے ہے کتنے سارے تو خوڑے واسطے لئی پھر نیا رقی سلام آکھ دی سی میرے باب سلام آکھ ہو میرے بین سلام آکھ ہو میرے پیغمبر فرما دنے بی بی میرے گھرے چالتے نو روٹی پانی کریے تیرے جاندر واسطے پٹلیاں دا تھی دا انتظام کریے دانے دا انتظام کریے عورت کر دیے نئی جناب میں تو خنو اسی رقی دے بابا جی محمد رسول اللہ ہو میں گئی تے انشاء اللہ خیر خووے کل پر سو تو ہڈے کول ضرور آمانگی اللہ خو اکبر مولانا آئیت آگ گئے ہتھ دفن جنانوں کریے لتی یا آست ناندی ہتھ دفن جنانوں کریے لتی آست ناندی وچھڑکی آدھی تا خمیشہ پل پل یا دل ناندی ساد تکریر ساد ساد ساب ساب یہ ان تسی سنن لگے تھے میرا دس سن سب ناندی تکریر احمد مجد ساب احمد صحاب احمد اہل بیر یہ اس طرح سنو گے نا زیادہ زیادہ دس منٹ میں اور بیان کر لگا میں بیمار آدمی اور بیماری دا بھی تا ہنو پتا ہے میں دس مخین بیماری دے کٹی کھلو تا دے بیماری اس طرح ست سو مرد اپنی ست سو سی شگر میں نو سو رہے اور ست سو شگر شگر شام اور ست سو یونٹ صبح لگانا ست سو شام لگانا خود یا بندہ تو ہاری خدمت اندر حادر ہو کر کہ ارز کرے تس بے وفائی کرتے پھر چنگے نہیں لگ دے یا کوئی ہور موضوع چھیڑ دے کوئی لطیفے سنا کچھار چھٹکلے سنا کہ ہن جو کچھار کانیاں سنا پھر کوئی گل بڑھ جا بین وہ آن دے نہیں ٹھیک ہے نا پھر بھی کوئی نہ سب تو زیادہ آئے بندہ پریشان کر رہے ہیں کیا کیا میں پتہ نہیں کہ تم بلا نازل ہو یہ اللہ خیر کرے ساری یہ تیرے برگے میں پھر تو میں نام بدا گا بلکل نہیں کچھ کہ میرے حالت رحم کر اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کائنا صلی اللہ علیہ سلم دے صحابہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم دے صحابہ نبی پاک صلی اللہ خلی صلی اللہ صحابہ 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 جنہ ادھا خون موضوع ارز کر ایسا صحابہ مر مرحوم خین صحابہ مغفور خین اے سارے جنتین اللہ این نال راضی تے رب نال راضی ایمان ہے تے بولو سبحان اللہ اے درو بیمان مشرق کافران ابو جخل امیہ سارے تے سارے بد ماشا نے آکھ اے محمد صحابہ ترہ سو تو اتے اتے حبشا پہنچے خوینے کوئی اونہ دا تے انتظام کرو اونہ تو بھجاؤ خیتے کٹھاؤ جاؤ دس بندے جاؤ بھجاؤ دیں جو دس بندے جا کر کے بادشاہ جا کر کے نجاشی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی سبحان اللہ ایمان بھجاؤ بھجاؤ اللہ اللہ پہنچے پہنچے ہبشہ دے اندر کرنے لگے بادشاہ ساریاں تخاڑیاں پرانیاں روایتہ رہ دیاں اسی تو سی کٹھے ٹوڑے آ رہے ہیں کٹھا ساڑا رینڈ رینڈ سینڈ سارا کچھ ہے انہوں نے فرمایا کہو گل کی کرنا چاہ دے و آکھنا کی چاہ دے و کہ جی گلے خیق جیڑے بندے او تو نصے پجی ہوئے بارداتی ہے تیل خون خرابہ کرنا لے اوہ اتھے آگے خین تو ہاڑے ہبشہ دے اندر اوہ کرنے لگا اچھا ٹھیک پھر کہ آپ تتر بتر کر دیں گے تیری بادشاہ خلو ایک نال دو جا نہیں رہے گا کہا کیوں کہا جی ہونا تو ہڑا قیدہ نہیں ملدہ تو سی جیسائی جے وہ مسلمان نے اوہ ادنے ایسی مسلمان آتے وہ نقصان پہنچانوالے ہیں کہ خواہ اونا نو آیا ہویا اونا نو آیا ہویا یہ تھے تقریبا دو سال ہونا لے اونا نے اج تک ایک ذرہ برابر ایک تن کا اٹھا کر کے بھی ایدھر تو ادھر نہیں کیتا ایک تن کا اٹھا کر کے بھی ایدھر تو ادھر نہیں کیتا میں کمیں ملنمہ کے نقصان پہنچانے والے ہیں کٹھ لگے جی ہو ابتداء پتا نہیں لیندے بعد اچھ کھل کھلا کردے لیں قتل غارت کردے لیں بندیاں نو مار دیندے ہیں گھر لٹ لیندے ہیں اوہ تے تباہی جانا دیندے ہیں عجیب گل جیڑے اندھر زرہ بھی پتا خون تک نہیں آیا اوہ کیوے کردے کہ عجیب ایک کو برالو نو سپاہی بھیجے کہ آ جا کر کے کہو اونا دے امیر نے حضرت عثمان اونا نمیر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ غور نہ سنو گے تو انشاءاللہ بہت کچھ آئے جا بہتی لذت آئے گا یہ نہیں تھی پھر نصیب اپنا اپنا میں بھارا پوری طرح حاضر رہا اس وقت میں بخار رہا ہے سب کچھ مگر ٹھیک ہمیں رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر گئے کہنے لگے جی اسحانوں ہم شادے بادشاہ نجاشیس نے بھیجے آئے تو ہاڑے بندے کچھ اس طرح دے تو ہاڑے نال آئے ہوئے جڑے بڑے سخت قسم دے سخت قسم دے بادشاہ انہوں تتر بتر کرنا لے خون خرابہ کرنا لے قتل غارت کرنا لے لوٹ روٹیہ کرنا لے جڑے اکنوں دوجہ نال نہیں رن دے وہ آئے ہوئے ہیں کہ ہاں آئے ہوئے ہیں کہا جی ہو تو انہوں نے پچھے جناب پچھایا تو یہ ہے ایک بندے علی ابو جہل ابو سفیان انہوں نے لوگا نے بھیجا کہ جاؤ انہوں نے لوگا ملائے کر کے آؤ تو بادشاہ نے بلائے کہ سارے عورتہ مرد بچے بڑے جتنے ہیں سارے آؤں حضرت عثمان رضی اللہ خود اعلاد نے فرمایا تو سی چلو اسی آ جانے کوئی گل سمجھان دی ہے ملوم ہے پولیس نے نال چل کر کے جانا یہ توہین ہے کہو اسی تو چلو تھانے اسی بھی آ جانے یہ طریقہ ہے حضرت عثمان نے طریقہ بنیا ہے عزت کہ تو سی چلو اسی آ جانے کیا رہو کوئی نہ نہیں رہنے حضرت عثمان نے فرمایا سارے چلو وعدے مطابق کوئی بچہ بھی پیچھے نہ رہے بادشاہ دربار اندر دوسری بات ہے کہ متقلم ساڑے اندر جعفر ہوئے گا رضی اللہ خطعہ جعفر ابن ابی طالب جعفر ہوئے گا کہ آجی ٹھیک ہے جعفر میرے اشارے تھے میں اشارہ کروں تو بول دا جائیں سبخان اللہ معاملہ اللہ اسی حق بات کہنی ہے ہر وقت کہنی ہے ٹھیک ہے اللہ خبر کافلہ ٹھولے آ رہا ہے اوہ جینا دیوار دا آخری حصہ میری مسجد دا تہار نظر آ رہا ہے اتنے آ کر کہ کافلہ کھڑو گیا تن سعود اندر باہر لوگ ہیں حضرت عثمان عظیر ہاں آئی کہ حضرت جعفر عظیر عورتہ مرد بچے سب بولے سب بولو تو پھر کوئی بھی پچھلی مہین ریا یا ملک ایلیکم مجیزون سمجھو اے تھے آو واشی اور اوہ دی شپاہ اوہ دی پلیس اوہ دی فوج سب نجاشی نے این کر کے دیکھے آ تیکھا نچواتھر بھلے ایڈی پورتہ سیر آماس تاثیرہ آپ پیدا کریں اللہ کر دندا ہے بند دنیت صحیح حوویت اللہ رحمتہ بھر دندا ہے اللہ سبحانہ عظمت صحابہ زندہ کوئی نہیں بات کہتی ہے دن در کوئی ایسی گستاخی گستاخی والی بات بھی نہیں ہے یا ملک ایک وری اور بھائی ایک وری اور لاو نالا اللہ یا ملک دس سو بلک کریں جیتے کچھ اثر خوندہ ایک نہیں ہونے اثر خوندہ ایک نہیں ہونے اللہ انہ دی بات کیتی ہوئی اللہ صحابہ کرام دی رضا اللہ اہل مجمعین تے قاری عبدالعفیز دی عرض مچ بھی فرق ہے کہنے مچ بھی فرق ہے مگر اثر کریں کہتے اونے خوندہ ہے جب ہونا چاہی رہا یا ملک اللہ ایک وری نوجوان ہے تے گالی تیرے موہوں بڑی سونی لگی ہے ایک وری فیر کر رہے ہوئی سبہان سبہان اللہ آجا آجا تے نال آجا کہ انہوں رستہ دے انجن ہو جائے رستہ دیتا آخر وہ آن کر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ ایتھے کھڑو گئے کتے ایتھے قریب آکے کھڑو گئے عورتان بھی مرد بھی بچے بڑے بھی کھڑے ہیں ہاں دیکھے آنے جی اے ہوئی لوگ نے شر پسند اے ہوئی لوگ کونہ دنے پچیتی پر یہ اے ہوئی لوگ شر پسند تو ہنہوں نہ آکے سجدہ کیتا ہے نہ تو ہنہوں رگوع کیتا ہے نہ تو ہنہوں قومہ کیتا ہے نہ آکڑتا آکڑتے اے ہوئی تھے ہیں مستاق بے عدب اے ہوئی تھے خین شترت بطر کر دینے آلے ہر شہر بطر بطر کر دینے آلے بادشاہ بھا کوئی نہیں پچھ لینے جی بادشاہ کر لگا عثمان تسی تیتا سارے تہاڑے محمد رسول اللہ صحاب میں صرف اے پچھنا خواہ کہ انہوں نے آکڑ کر کے منو سجدہ کیوں نہیں کیتا اوکی میں ارز کیتا ہے او بھائیو انہوں منو سجدہ کیوں نہیں کیتا منو رکوع کیوں نہیں کیتا ساڑھی روایہ تیخ ہے میرے چاچے دی بادشاہ ہی تو میں بادشاہ بکھر لگا ہاں ستر سال بادشاہ کر کے جا ہے سانو پہلے لوگ سجدہ کر دی پھر لوگ رکوع کر دی پھر کومہ کر دی پھر ہاتھ بند کے کھڑے رکھ دی پھر سجدہ کر دی ساڑے قدمہ دیں اندر پھر ایک دن دو دن لگ جان پھر اسے اجازت دینے ہاں بھئ بولو کیونے آئے مگر تیرے سباخی تیرے نان دے جتنے بھی عورت مرد بچے بڑے ہوتے کھڑے ہو کر کر یا ملیک نا علیک مجیز حضرت اسمان فرمان لگے جعفر جواب دے جعفر حضرت جعفر دینے بادشاہ اسی بدھ پوجنے والے لوگ اسی حرام کھانے والے لوگ شراب پینے والے لوگ گندے کے غلیغ لوگ اللہ اکبر دی بیند عزت وزت نہ کوئی سوال نہیں ساڑے دہن اندر اسی وہ گندے لوگ اللہ نے ترس آیا اللہ نے ساڑے وچ ایک نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ کھلے حضرت محمد الرسول اللہ کھلے سبحان اللہ انہ نے آ کر سب تو پخلی گلے کی تھی سب تو پخلی گل کی تھی السیدت للہ ورکو للہ والقومت للہ والقیام للہ والسیدت للہ والقادت للہ والتشہد للہ 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 اللہ اکبر اللہ ذرا نہیں جھچ جی پھر کچھ کر لانگے معاف کر دیو سنو یہ کر لو نا 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 ابھی اتھا ہی گل مکے السیدت للہ ساڑے پیر نے سنوے سکھایا کہ سجدہ کہندے واسطے رکو کہندے واسطے خادہ کہندے واسطے قیام کہندے واسطے تشہد کہندے واسطے بولو کہندے واسطے اللہ واسطے اے بے بغیر اسی دوسری گل جان دے کوئی نہیں کہنے لگا کی لائیہ ہویا جی کہ سان لے اللہ نے نبی گل آ نا جی نا کوئی نہیں نبی ماذ اللہ بولو ماذ اللہ بولو ماذ اللہ او جی جڑی جڑائی کلام ہوتے دو شہر اندر بندے رہن دے مکہ دے انہوں سکھا دے انہیں سکھا کر سکھ سکھا کر آ کر انہم سنا دے انہیں اللہ بہی آئی جبریل آیا ہندی گل نہیں کوئی ماذ اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ اچھا نوجوان نا تہا نبی سوڑے تے کلام نادل ہوئی ہے او دا کچھ حصہ تے وہاں دا ہے حضرت عثمان فرما دینے جعفر ماریم ماریم سونے لائک دیا رہا ہے سورہ ماریم ماریم بہت کی بانا ہو یا بھائی میں کسی تھکا دیتا ہے کی بڑھ سورہ مریم بڑھ کی بڑھ بھائی سورہ کیوں کلم ناس علا قدر اقول اگل کرو سمجھ دیتا فارسی بولو اگل اندھے پڑھ لے نہ تو کچھ پڑھ لے خیر خیر حضرت عثم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحم رحم کیا حال کاف یا ساد پھر پڑھا پھر پڑھا خوش ہو خوش ہو یا کرو قرار سن کر سبحان اللہ کاف یا ساد زکر رحم ربک عبد زکری یا اذن عذا رب رب ندار خفی م ممی قل رب رب اللہ وانا العزم من ممی واشتع ن الرأس شيبا ولم اکم بی دعائی کار رب شقیر وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی حقیرہ فحفلی ملت دولک ولیہ قرآن کے دع سونا ہے اللہ آپ کے دع سونا ہے میرا بادشاہ کے دع سونا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر قرآن پڑھ دے گئے آپ پڑھ دے گئے وَلْقُرُ فِي الْكِتَابِ مُعْيَمِ اِذْنِ تَبَدَتْ مِمْ اَغْلِيَا مَكَانًا شَعْقِيَا سبحان اللہ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِ اِنْ عِجَابًا فَارَسَلْنَا إِلَيَّا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَا بَشَرًا سَوِيًّا سبحان اللہ اوہ ٹھیر نوجوانہ ٹھیر ہاں تو میری ماں مریمتہ تذکرہ کر رہا ہے اے اللہ اللہ آپ سبب بنا دیندہ ہے وَا جَدُو نیتہ چنگیاں ہونتے تو میری ماں مریمتہ تذکرہ کر رہا ہے کہا جی ہاں اللہ اکبر تے ساڑھے نانو چنگا کر رہا ہے اے جاں ذکر تے تورات وچھ بھی نہیں ہے انجیل وچھ بھی نہیں انجیل ساڑھی مقدس کتاب ہے انجیل ہے خوزہ بھیان نہیں کر دی جیگہ تو بھیان کر دیں ادا میں کی کرنے ایک کلام ساڑھے محمد تے ناظر ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو دو سورتانِ قرآن ایک سورة دنا ہے الرحمن ایک سورہ دنا ہے سورہ مریم سورہ مریم دا میں کچھ حصہ پڑھے آئے الرحمن دا حصہ پڑھو ادھر ناظر بہت لزت آتی ہے دیکھو درا او رحمان علم القرآن خلق انسان علمہ البیان الشمت والقمر بحسبار اللہ اکبر نے جاشی کخ لگا نوجوانہ درہ ٹھہری کیوں بھائی پچائیتی ہو اینا دا رسول محمد جدا نام ہے جس تے ایک کلام نادر ہوئی ہے سورہ مریم میں پڑھ رہا ہے سنو اوہ کدھی عیسائیاں دے گھرے گیا ہے انہیں ہی نہیں انہیں عیسائیاں دے گھرے کی جا لینا ہے اوہ کدھی عیسائیاں دے گرجے گیا ہے نہیں جی نہیں عیسائیاں دے گرجے بھی نہیں گیا نہیں سمجھا دی جو آنا میں کیا کیا بترا ہوئے تھکا دیتا جو بیڑے ہو کوئی سواد نہ آیا میرے پتر دا شوق محبت شک نہیں ہے اللہ دے اپنے دے درجے بلند کرائے اللہ انہیں دے بھائی انہیں دے ماما جی ماستر رسکر صاحب دے دے اللہ درجے بلند کرے کسی بے سوادی کیتی ہے موضوع سغز ملا دیتا تے توجہ نہیں فرمائی اللہ قبول کرے تو ہنو کدھی عیسائیاں دے گھرے گیا ہے اے محمد کیا نہیں ہی نہیں انہیں عیسائیاں دے گھرے کی جا لے کیا عیسائی کو جو دے بیلی خیڑ دے دوست خیڑ نہ کوئی نہیں انہیں بیلی دوست کوئی عیسائی نہیں کیا عیسائیاں دے کدھی گرجے گیا ہے کدھی عیسائیاں دے گرجے بھی نہیں گیا جی کدھی وہ دے خط اندر ساڑی انجیل مقدس نسی بے کی ہے ساڑی کتاب انجیل انہیں دے خطے کدھے بے کی ہے نا جی نا انجیل بھی کدھی ہوتے خطے نہیں بیکھی اللہ اکبر کون کہنے لگا نجاش جہو عیسائیوں دے گھرے بھی نہیں جاندہ عیسائی ہوتے بیلی بھی نہیں ہیں باؤ پو پادری کول بھی نہیں جاندہ انجیل دا برکہ بھی خاتھ اندر نہیں ہے سونا ماری ماں مریم دا تذکرہ آدھو کتھو آگیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ساڑھی ماں مریم دا تذکرہ کتھو آگیا ہے نوجوہ نظرہ پڑی اللہ اکبر حضرت جعفر آدھے نے پڑھ دے جاندے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ عَغْلِيَا مَقَانًا شَرْقِيَا سبحان اللہ فَاتَّقَذَتْ مِنْ دُونِ مِنْ عِجَابًا وَعَلَا إِلَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِيَا بَلَكِ غُلَامًا ذَكِيَا اللہ اکبر پردہ جائے جوانا پردہ جائے حضرت پر رہنے یا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ خَادَ وَكُنْتُ نَسِيَا وَكُنْتُ نَسِيَا فَنَا دَامِلْ تَحْتِيَا اَنَا کون کرنے لگا عیسائی بادشاہ کہنے لگا اوے میری اممہ مریم دیئے شان خے حی اللہ کے ہو جا وقت آیا یا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ حَادَ وَكُنْتُ نَسِيَا اے میری مَا دی شان خے کہ درخت نوحلایا سکیا سڑیا تنا جیا تر تر کر کے خجوران دیا دھیلیاں ہڈا لگ گئی ہیں سبحان اللہ چشمہ پانی دا چاریخ ہو گیا اللہ اکبر یہ میری اممہ دی شان ہے اللہ بیان کر دا جا جوانا پینڈ دے اندر پہنچی ہیں تے پینڈ والے کھڑ گئی یا اختارون مَا کَانَ أَبُوكِ مْرَعَ سَوِئِ وَمَا کَانَ تُو اُمُّكِ بَغِيَةً وَأَشَارَتِ لَيْهِ قَالُو كَيْفَ نُكَلِّمُ مَا کَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَةً بول عیسیٰ بول چند گھنٹیاں دے نو مولود نہیں بولیا کر دے بولو بولو چند گھنٹیاں دے نو مولود کی کر یہ بس کرنا لے چند گھنٹیاں دے نو مولود نہیں بولیا کر دے مگر جدو اللہ چاہے مریم ایک ہی لے آئی ہے یافتہ حارون اوہ حارون جڑا پیڑا چراندہ ہے اوہ دیئے پیڑے ایک ہی لے آئی ہے مریم آ دیئے اِنِّي نَذَرْتُ لِلَّحْنَانِ شَوْمَا میں تے اللہ آس تے روضہ رکھیا ہویا ہے فاشارہ تے لے انہوں بچے انہوں پوچھو جڑے دو پی ریا ہے اللہ دیرے چھاٹو میرے عیسیٰ دو دی پینا چھاٹ دے مادے تقدسندر بولو میرے عیسیٰ مادے تقدسندر مادے عزت کیتا کرو مادہ مادے خدمت کیتا کرو علاج ماجہ کرایا کرو مانوں سوڑے کپڑے پوہیا کرو اللہ اکبر مادے پیرہیڑ جنت ہے مادہ چہرہ بیکیا بندہ صدہ حج کر کے آدھا ہے اللہ اکبر بول میرے عیسیٰ حضرت نے تود پینا چھاٹ دیتا مادے پستانوں چھاٹ دیتا تے بول لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کچھ وچو رہے گا ہے سبحان اللہ اگر کھڑ دوں اللہ اکبر پھر پڑا میں سبحان اللہ اگر کنتو آو سانی بیس سلاة والزکاة مادم توحیہ وبرم بیواردتی ولم یجعلنی جبارن شکیہ والسلام علی یوم اولد و یوم امود و یوم یبع سحیہ سبحان اللہ واشدی آنکھوں جو دل 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 آنکھ سوان دی ہیں جھڑیاں ایک دن کا اٹھایا زمین تو دیکھو میرے درباریوں شپائیوں پولیس دے فوجیوں سب دیکھو جو اس نوجوان میں بیان کیتا ہے جو اس نوجوان میں بیان کیتا ہے میری عیسیٰ دے متعلق میری امہ مریم دے متعلق میرے ابی عیسیٰ دے متعلق اللہ دے قسن میرا ابا اس دن کے برابر بھی ہٹھا ہوتا نہیں ہے اور میری ماں مریم بھی اس دن کے برابر بھی اوپر نیچے نہیں ہے سبحان اللہ اور میں امان لے آیا کہ عیسیٰ اللہ دا رسول ہے اور اللہ سچا ہوتا رب لا شریک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جی میں اعلقہ دے خواہ بحشی بھی امان لے آئے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرح محبت پیغام چھلے گئے صحابہ کجروانہ خو گئے مدینہ نوں کجروتی رہن لگ گئے کربار کرن لگ گئے سبحان اللہ بگر یاد رکھو حضرت عثمان دی تدبیر بکامل کمہ کم آئی لوگ صحابہ آرام نال وسلم رسلم لگ گئے حضرت واشی مسلمان ہو گئے امان لے آئے محمد رسول اللہ تے کلمہ پڑھیا اللہ میرے پیغمد علیہ السلام نے مدینہ دے اندر جنازہ پڑھایا وقیبانہ جنازہ حضرت واشی رضی اللہ خطال حضرت رکی اور حضرت عثمان رضی اللہ خطال جناب تا داماد اور جناب بیٹی بھی مدینہ آگئے مدینہ دے حال غر غرب دے چھوٹے چھوٹے بچے اتش 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 پانی 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 تترس دے خوئے ہو جاؤ کوئی دانے کھنک لے رہے ہے کوئی چاول لے رہے ہے کوئی خجورہ لے رہے ہے اللہ اکبر یہودی نو دین دینے یہودی نو دین لبڑ جڑے دن اچھ کہا سالی ہو جڑے دن اچھ کوئی شہد کمزوری ہو پھر مر جہاں دے لٹ لٹ کر دنیا میرے نبی اداس بیٹھے خوئے حضرت عثمان آئے حضرت عثمان آئے السلام علیک یا رسول اللہ فرمایا بس سلام علیک یا عثمان عثمان کی حال ہے کہا وقیہ بیمار ہے اور ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان پانی بھی بڑی تکلیف ہے آج اللہ دے فضل جماعت اندر بھی یہ غیرت موجود ہے کہیے نا کہ مسجد اندر نلکہ لبانا ہے پانی لبانا تو فوراں لبائک لبائک کہہ کر کہ قوم اٹھتی اور آٹھا گلن تو بیٹھ جا رکھ لیا لے اللہ اللہ پانی پین تو گھوٹ نہیں لفظہ بندے مو ولیٹ کر کہ ٹوڑے پھر دین گلہ نال پیاس زیادہ لگ دی ہے نک نک بچے پیر ننگ گرمی دی جل بل دے اندر آ کر کہ یہود دے لکو تو پانی پینا چاہ دے یہودی گھر دے بکواست کر دا یاد لے کر کہ آو کچھ پیسے لیا درم لیا دنار لیا آکھنک لیا چاہ لیا خونی ران لیا آنگ لیا صحابہ کی تو لیا دے 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 تھا گئے خین میرے پیغمبر فرما دے اسم کوئی پانی دا بند بس کوشش میں کر دا برکت اللہ پاوے سبحان اللہ برکت اللہ پاوے کیا کر برکت کون پاندا ہے اللہ پاندا ہے برکت اندھا کون بلو اللہ برکت دکھ eyesight Tact برکت کون پاندھا ہے کاروبار اندر برکتہ کون پاندھا بولو کون پاندھا ہے بول دے جاؤ کون پاندھا ہے حضرت عثمان نے اینجی چادر پھڑی ہوئی تے دوڑ دے ہوئے جا رہے ہیں گئے تے یہودی تو اے ہوئے تپیا ہوئے دوپہر دا وقت ہے پانی مل بیچ رہا ہے اور یہ ہو جا موقع ہوئے تے ہر شہد با اے ہو جے بیمان لوگ چڑھا لیا کر دے ہیں چلا پانی دی باست پانی مفت نہیں مل دا چلا چلا حضرت عثمان فرمان نے رک جا یہودی یہودی رک جا یہودی بس کر کہو سلام سلام عثمان تیری قبر تے سلام جتے تو ستا اللہ تے رحمتہ فرمائے اللہ اتھے بہشت برین باپر کر دے ہوئے سبحان اللہ حضرت عثمان فرمان نے اوہ یہودی میں کھوم مل لمنہ دسکودہ کی لے گا روڑ نال کہو نا روڑ نال کہو کی لے گا کرنے گا ہاں تو ایک کے ہو جا بندہ ہے جدا نام عثمان ہونا چاہید ہے کیا واقعی تو عثمان ہے فرمایا ہاں میمی مہاجرہ چاہا میمی رنہ عثمان ہے کیا عثمان کرو باہر کرنے دا مزا دیا ہے نا ساری زندگی اتنے پیسے کٹھے نہیں ہوئے جتنے ان اچاند مہینیاں دے اندر کٹھے ہو گئے دیر لگ دیا ہے چوندی دا سونے دا اور دانے دا خجوران دا پیسے دا حضرت عثمان فرمان نے بک بک نہ کر گفتگو ختم کرنے کے کودہ لینا کیے آہا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوئے کوئے عثمان جہاں پیدا فرما ضرورت ہے اللہ عثمان جہاں پیدا فرما عمر جیسے حکمران اللہ پیدا فرما ابو بکر جیسا بردبار پیدا فرما علی جیسا بہادر پیدا فرما اسمہان اللہ 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 حضرت ہے حضرت عثمان نے کودہ لینا کیے آدھا میں تو انہیں بڑے پیسے لباں گا فرما بہتا ہے انہیں بڑے لباں گا کہ ہاں میں تین سو اٹھ لباں گا تین سو اٹھ تین سو اٹھ ہم دی طرف روان میں اڑے والے لدھے لدھائے تو خالی منگے رہے میرے اٹھ لدھے لدھائے مہار پھاڑتے گھنے لدھے لدھائے اٹھ تیرے ہو گئے خوب میرا ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن فرما دینے خوب میرا ہو گیا لدھے لدھائے اٹھ تیرے ہو گئے سبحان اللہ یہودی حطان تے چکوٹ دا رہ گیا آئے میں پجھو اور منگ لیں گا اور منگ لیں گا فرما دے او بھی دے لینا سی عثمان میرا ہی نام ہے حضرت عثمان خوب تے بیٹے ہوئے فرما دے لوگوں پانی بھلو مفت بھرو اللہ اکبر کوئی مشکاں تے کوئی دوڑے 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 صحابہ آ رہے ہیں اللہ آدھا یہودی ہو توسی بھی نانگے کو توسی بھی مفت پانی بھر لے جاؤ عثمان کسے کو لوگ کوئی پیسہ نہ کھلے گا اٹھا نو پیواؤ گھوڑے نو رجاؤ خچرہ نو پیاؤ اللہ اللہ پانی دی لوڑا آج موق گئی ہے سبحان اللہ ہونتے کوئی کافر بھی بھرے نہ کسے نو کچھ نہیں کہنا درندے پیون چرندے پیون ساپ پیون شے پیون گدھر پیون بکھڑ پیون جو بھی پیون عثمان کسے کو لوگ کوئی پیسہ نہیں لے گا عثمان رضی اللہ تعالی حضرت عثمان پیالے وچ لکڑی دے پیالے وچ این پانی بھر دے لے عثمان نوی او میں پیاس لگی ہوئی ہے جو میں صحابہ عثمان دی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالی نا او میں پیاسیانے جو میں صحابیات پیاسیاں ہیں این کر کے لکڑی دے پیالے وچ بھریا فیا پانی ازنے اللہ عثمان نے کوئی بکف کر دیتا ہے اوپ پانی پیلے عثمان کسے کلو کوئی پیسہ نہیں لے گا جا اللہ عثمان کسے کلو کوئی پیسہ نہیں لے گا آگے تک عثمان دیئے خیر بیاری ہے کوئی پیسہ نہیں لیندے سعودی آبانے بھار لو پانی لے جاؤ پانی دنی لوڑے لے جاؤ سبحان اللہ حضرت عثمان نے آپ گھٹ بھی نہیں بھرے آ پیاستے آپ نے بھی لگی ہوئی ہے نا پہلے آپ پیندے پھر محبوب علیہ السلام واسطے لے جاندے نا ایمیں پیالا پھڑے آ ایک گھٹ بھی نہیں پیتی دوڑ دے خوئے دوڑ دے خوئے محبوب علیہ السلام کو پہنچے تو پیالا لبانا لہا کر کے عرض کر دینے محبوب جی پانی پیو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ پانی پیو میرے نبی دیکھیں لفظ کے خوشن کیونے زبان کنڈے کنڈے خورے سے پیو میرے نبی علیہ السلام نے دو گھٹ پیتے گھٹ پیتا یہ دو گھٹ رویہ ہٹا کر اسمان پیالا ہٹا کر ہاتھ ہٹا کر ہاتھ ہٹا کیتے ہیں اسمان میرے نک نک صحابہ بچے صحابیات عورتہ صحابہ اوہ نبی فرمادہ نے سکھابہ واسطہ ہی خویا ہے یا سروں میرے واسطے کی پانی دا بند واسطہ ہے اللہ اکبر فکر سلام علیکم میرا نبی اندہ سلام کے اگر صحابات سلام کے اگر کتب رب کو معلانا فیر رحمہ میرے نبی فرمادہ نے سکھابہ واسطہ ہی خویا ہے یا میرے واسطہ ہی ہے محبوب جی رج کر کے پانی پیو رج کر کے پانی پیو میں یہودی کو لوگ خون مل لے لیا خے اور تین سوٹ لد لدائے دے کر کے خون مل لے لیا ہے نہ لے اعلان کر دیتا ہے اللہ واسطے نکھو بکف کر نکھنا کوئی پانی برے ایسی کسے نوں کجھ نہیں آکھانگے یہودی برن عیسائی برن درندے چرندے پرندے برن صحابہ پین صحابیہ پین نبی بھیاں پیٹیاں پین نبی بھیاں پین میں کسے کلو کوئی پیسہ نہیں نمانگا محبوب رج کر کے پیو میرے نبی علیہ السلام نے پھر ایک دو گھٹ پی دیتے فرمایا عثمان ہٹا کری ہاتھ تو سانو پانی پہ آیا خیل اور خود نہیں پیتا ہے میں محمد آخنا کہ تُو میرے بغیر پانی نہیں پیتا میرے بغیر پانی نہیں پیتا عثمان قیامت والا دن ہوئے گا آج ہاتھ تیرے لب میں محمد ہے ہاتھ تیرے لب میں محمد ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا بخشتے پرین اندر ہوتے کوسرتے کوسرتے میں ہوں مانگا جو میں آج تو پانی سانو رج کر کے پیا آیا خیل انہیں میں دنوں ہوتے کوسرتے پانی رجا کر کے پیا مانگا نارا تکبیر شانِ مصفا شانِ عثمان لبائی بات بہت ساری رہ گئی اللہ کہلو دعا ہے میں انہیں بخار بھی ڈاڈاتے ہیں سر بھی بڑا پیل کر رہا تو میں تو خواہ کے کہلو ماظرت خواہ خواہ اے تھے انشاءاللہ کدھرے پروگرام رکھ کر کے تھے اگو پھیر چھیڑ دیں گے سیدنا عثمان دی شہادت انشاءاللہ اللہ خیر کرے اللہ برکتہ فرمائے اللہ تعالی راضی ہوئے اے میرا پتر بھی خیئے بیٹا بھی ہے بھائی بھی ہے جناب محترم حسن صاحب اللہ خیرنا نو عصدہ دے اللہ پاک بخشے اے نا دے ماما محترم ماسٹر اسغر صاحب نو اے نا دے اببا جی چودری عاشق صاحب نو اللہ پاک اے نا دے بھی درجے بلند کرے اور کوئی دوست فوت ہو گئے انہوں دے تک پریشانی بڑی خوئی ہے اللہ بھی دور کرے میرے اتھر ہی پریشانی بڑی خوئی ہے کہ ایک بیٹا تھا تو خانو پچھا پتا ہے کہ داوے آڑا نے قتل کر دیتا سی اور دوسرا بیٹا اٹھایا ہویا ہے اور انہوں ستوہ سال جا رہا ہے ست سال ہو گئے میرے بیٹے نو اٹھائے ہوئے اس دے باوجود میں الحمدللہ قرآن مجید تو ہنو سنا جانا سن لیں دےو دوسری جگہ تبیہ ایمی پڑھنا ہا اللہ پڑھن دی توفیق دے دن دا ہے حمد دے دن دا ہے اہو دی مرضی ہے اور ایک دونہ دنہ میں خطبہ دن دے اپنایاں بے ہوش ہو کر کے گریہ اور اس بے ہوشی دے عالم دے اندر کئی بھی رساؤں کر دے شکر دے رہے اللہ نے اور منظور خیئے اے تقریباً دس مہینے ہو گئے انہیں علاج کران دیا کران دیا اللہ کو لو دعا ہے اللہ توانی محبت اور پیار قبول فرمائے کاروباری مسائل اندر ایک دوست پریشان خیم پریشان خیم اللہ انہیں پریشانی رفع فرمائے میں ایک دعا دستا جو جاگ رہے ہیں ان کے دعا پڑھا یا ربی یو ربی یو ربی نہیں ربی یو سبحانت یا ربی یو یا غالب غالب کون اللہ ربی کون اللہ یا ربی یو یا غالب یا ربی یو یا غالب اے دعا صور دو سوت دس وری شام نو دو سوت دس وری پڑھنی ہے ہتھ اٹھا کر کے کاروبار واسطے اللہ کو لو دعا کرنی ہے اکیس دن ابرابر دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ رستے کھول دے گا اپنی رحمت نال کاروبار اس برکت عطا فرمائے گا یا ربی یو یا غالب یا ربی یو یا غالب یا ربی یو یا غالب پڑھو اللہ برکت پائے گا کاروبار بھی چلا برکت پائے گا تاڑی کھیتی چلا برکت پائے گا کڑک بھی چلا برکت پائے گا گاٹے دور ہو جانگے انشاءاللہ منافع منافع آ جانگے ان کا نموسم آگے آخرے ماشاءاللہ مدارس والے مدرسیہ والے تو ہڑے کول آنگے تو ہڑی خدمت اندر حاضر ہونگے انہوں بھی چو میرے بھی چار مدرسے زیال حفیظ شہید دے محبت پیار اندر اسی نارکھے ہوئے نے کراچی دے اندر میرا بیٹا قارم شباہال حفیظ انہوں نے بیگم رات دن کوشہ کم کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے ادھر ستویں میر دوتے ستویں میر فیصل آباد تو جاندے آیا ہوتے مفتی ساد مدرسا زیال حفیظ شہید ہے مفتی تلحہ صلاحہال حفیظ انہوں نے اگلے جمعہ اس جمعے نہ تھے اگلے جمعہ بھیجنا چاہنا وہ اتھے جمعہ بھی آ کر کے ادا کرن جمعہ بھی پڑھان تو ہنو جمعہ بھی پڑھان ماشاءاللہ مفتی تلحہ صلاحہال حفیظ صاحب اور دانے دے معاملے اندر بھی ارض کرن میری طرف پھر بھی گزارش ہیں میں تو آنا خطیبہ ایک وقت پچاس سال میں وہ ان حدیث ہوئے ہوئے رہے نصف صدی میں تو خانے ناب گزار چکے ہیں الحمدللہ گئی ایمان خاتمہ بالایمان فرمائے تو جتنی محبت کروگے اللہ اتنی برکت عطا فرمائے گا تاڑے دانے اندر جو ذہن لائے کے جاوے جو لکھا کر کے جاوے جو محبت فرما کر کے جاوے میاں حسن بٹی صاحب انہوں نے اج کل نماز پڑھا دیں انہوں جوے بھی ارز کروگے انشاءاللہ اے تو لے کر کے جانے باستے آنگے تے لے جانے گا اللہ قبول فرما اور حجی کر لے دوسرا بیمارہ واسطے بیمارہ واسطے دعا کرنی ہے بیمارہ واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے شفاہ عطا فرمائے بیماریاں میں کوئی ان طرح دیاں اللہ نے بنایاں ہیں ان کے کوئی لگ جانتے خیر ہوئے پچھانی چھڑ دیاں دعا کرو اللہ اپنی رحمتنال بیمارہ واسطے شفاہ عطا فرمائے میں تھوڑی کیونی گزارش عرض کریں گا اگر میرے مدرسیاں واسطے تو ہڑا دل کردہ ہے کہ انہوں نے چل دیاں رہنا چاہیدہ ہے قاری ابتالحفیز کمزور ہو گیا ہے یہ ہڑیاں کمزور ہو گئی انہیں مگر قرآن پڑھن والا تو میری کوئی کمزوری نہیں نظر آئی یہ میرے رب دین آئیت ہے تو ہڑیاں تو ہوا ہیں انہیں پڑھ دا الحمدللہ اللہ دی رحمتنال روز کدھرے نہ کدھرے پڑھ دا جا کر کے تو ہاں نے بھی سنایا ہے پھر بھی سنایا ہے رہی زندگی ملانگے لکھواری مویاں پیچھو تسیب بھڑاونا نا ہون جی دا دل کردہ ہے اٹھ کر کے آوے مدرسے واسطے تھوڑے پیسے کٹھے کریے کھان کر ماشاءاللہ دانے دونے مکے ہوئے خیر ہوئے میں چاہنا دس کھزار ربیہ دی ملد کرو ہمتنال ہسی ایک رسید بنا دے ہونے چھوٹی جی رسید بنا یہ تو ہڑی محبت بیار اٹھے اللہ قبول کرے جی آپ اٹھ کے لاؤ اٹھ کے پڑھو ماشاءاللہ جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ آئیتھ پڑھو آئیں جائیں پڑھو کٹھے کرو کٹھے کرو کٹھے کرو تھوڑا من پانے پی آو یہ چاہ پی آو جی بھائی ایدھر کٹھا بنا مرمو کر رہا ایدھر بھائی ایدھر جزاک اللہ شابس پانچ سو ہزار پانچ سو ہزار بڑھو اج کل سعودی کڑھی بگر رہ گئی جلدی کرو محبت مصور صحیب بھائی کافی لیا مفتی صاحب دی مفتی صاحب نظر صدقہ بھی لیا خیرو خیرو صحیب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ دعا میں نہیں کر رہی ہے کسی نہیں ماشاءاللہ بیٹھ دے جاؤ بیٹھ دے جاؤ انشاءاللہ اگلا جمعہ ماشاءاللہ کافی آگئی ہے کوئی منفرد دوست جمع کرانا چاہے پیسے ہاتھ رہا سارا ماشاءاللہ محبت پیار دست صلاح جی کیلئی ہے کی ہے تریخے تیرہ بارہ یا دس چودہ چودہ توکے چودہ 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 چار چودہ 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 بس چودہ جی جی فرماو اچھا ٹیک وجہ ٹیک وجہ انجل اللہ پر خیر کہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ انما اشکو بسی و حزنی اللہ دو سوت دس وری روز پڑھو نہیں نہیں بسیت رہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ دو سوت دس وری پڑھ کے سجدش گر جاؤ دیکھو یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور پڑھو اللہ پاک اپنی رحمت نال خیر کر دے گا انشاءاللہ اکی دنہ چھالا دیت رہنگے اکی دنہ کی بڑھنا انما اشکو بسی و حزنی اللہ اور نال کیا سجدش یا غفور یا غفور یا غفور بھائی انہ تاڑے پیسے ہیں ہزارتہ نوٹ کوئی نہیں آیا ہاں دعا تو کرنا ہزارتہ نوٹ بغیر دعا کیا کرنا وہ تو ہندی نہیں ہاں جی چلے گئے نتونہ دیت قسمت میں تو دعا کرنا ہاں بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ دعا ہزارتہ نوٹ کرے گا کرے گا انشاءاللہ حافظ قرآن بڑھائے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسن صاحب فرما دینے میری خواہش ہے کہ میرے بچے قرآن دے حافظ بنن قاری ابتل حفیظ بنن جی محبت پیار جاؤے قاری ابتل حفیظ ہم جی محبت ہے قرآن دی وجہ کر کے ہے نا بھائی قرآن دی محبت ہے ساری اللہ تعالی ساڑے بھائی مندسکر صاحب جیڑے سبب بنے تھے بوٹا لانے دا قرآن و حریصہ او دے بعد اس کم جو حسن نے سما دیا انہ دے ابا جی عاشق صاحب اللہ انہ دے درجات بلاند فرمائے کروٹ کروٹ جنات الفردوس تا فرمائے انہ دے جو دوست فریشان حال جیل چلے اللہ انہ دے رعائی نصیب فرمائے اللہ انہ دے والدہ دے زندگی دراز فرمائے اللہ خیر خریت ہر اللہ خیر و برکت تا فرمائے یا اللہ بٹی صاحب دے بچے انہ دے خیر انہ دے اللہ قرآن حدیث دا عالم بڑھائیں تے اپنے رحمتنا و قرآن دا قاری تے حافظ بڑھائیں ساڑھی سارے دیا اللہ دواما قرول فرمائے بندے ادھرے تھوڑا جا بیان ہویا ہے تھوڑا جا انکی کریے جتنے ہمت ہوں دے انشاءاللہ قرآن دے اتنے بیان ہو جاند اللہ قبول کرے ربنا تقبل مننا انہ کنت السمجر علیم و دوالینا انہ کنت اللہ اللہ دنیا تک آباد فرما جڑے انہوں آباد بیتنا چاہتے ہیں نہیں اللہ انہوں بھی آباد فرما سبحان اللہ یا اللہ انہوں بھی آباد فرما جنہ حصہ پایا خی اللہ انہوں دا حصہ قبول فرما یا اللہ علماء تشریل آئے حاضر رہے اس رات دے نیرے اندر سفر کر کے تیرے قرآن سنانا دنے تیرے نبی فرما سنانا دنے اللہ تک فرما سللہ اللہ تعالی جزا اللہ آمین